ساہس سروکار سمیت آٹھ جنوں میں پی ایف آئی کے ٹھکانوں پر چھاپیں ماری ہوئی ان چھاپوں میں این آئی اے اور ایس ٹی ایف سمیت اب تک کہ این آئی اے یو پی ایس ٹی ایف اور این آئی اے یو پی ایٹی ایس نے یو پی کے گیارہ لوگ کو گرفتار کیا ہے اس میں لخنہوں سے تین میرٹ سے چار وارانہ سی سے دو اور بارہ بنگی سے دو لوگ شامل ہیں پی ایف آئی ایوہم اس کے انساندک سنگٹھموں دوارہ ریش کے بہنہ سکانوں پر کاریت کی گئے حصہ ایوہم پک سنگٹھن کے سدرسیوں کی بڑھتی ہوئی راشت ایلو دی گھر مرٹ بلانشہ ساران پور سمیت آٹھ جنوں میں پی ایف آئی کے ٹھکانوں پر چھاپیں ماری کی گئی ہے ان چھاپیں ماری میں این آئی اے اور ایس ٹی ایف شامل ہے اب تک این آئی اے یو پی ایس ٹی ایف اور یو پی ایٹی ایس نے یو پی سے گیارہ لوگ کو گرفتار کیا ہے جس میں لکھناو سے تین میرٹ سے چار وارہ نسی سے دو اور بارہ بنگی سے دو لوگ شامل ہیں اس خبر پر ہمارے ساتھ تھاگر ساپا لکھناو سے موجود ہیں ساگر ڈلی یو پی گجاہت ایم پی کرناٹک سمیت آٹھ راجوں میں پی ایف آئی کے خلاف ایکشن ہوا ہے اتر پدیش میں بھی لکھناو میرٹ بلانشہ ساران پور سمیت آٹھ جنوں میں پی ایف آئی کے ٹھکانوں پر چھاپیں ماری ہوئی ہے کیا جانکاری اس کو لے کر آپ کے پاس دیکھیں منیش آپ کو بتا دوں کہ پسلے ہفتے بیتے ہفتے جو ہے جو این آئی ہے اور ایڈی اور تمام جو جانچ ایجنسیاں ہیں انہوں نے ایک بہت بڑی وکرال ایک چھاپیں ماری کی تھی کل ملا کے تیرہ راجوں سے ایک سوز چھے لوگ گرفتار ہوئے تھے اور لگاتار جو جانچ ایجنسیاں ہیں وہ پی ایف آئی کو لے کر ایک دم سکری ہیں اور آج آپ کو بتا دوں کہ لکھنوں سے بیکیٹی تھانا شیطر سے چھے لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے اور ان چھے لوگوں کیونکہ یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس سے پہلے جو لکھنوں میں گرفتار ہوا تھا پی ایف آئی کا سکریہ سردس اس کی نسان دہے پہ ہوئی ہے تو کل ملا کے اگر دیکھا جائے تو جو پی ایف آئی ہے اور جو تمام جو اس طرح کی جو سنگھٹھا نے اس کے پیچھے این آئیے سے لے کر سی آئیے سوچ مات کی جگہ این آئیے سے لے کر جو ایڈی ہے تمام جانچ ایجنسیاں ان کے پیچھے پڑ چکی ہیں اور ایک بہت بڑا کھلاسہ ہونے کو ہے اور آپ کو دوسری بات بتا دوں کہ ایک طرح ایڈی جی پرشاند ایڈی جی ایلائن آرڈر ہے پرشاند گمار ان کا بھی بڑا بیان آتا ہے کہ اس طرح سے سنگھٹھن کو پوری طرح سے بکشا نہیں جائے گا اور کسی بھی طرح سے اگر یہ کوئی بھی اگر الگ چکرت کرتے ہیں تو انہیں پوری طرح سے پابند کیا جائے گا ساگر لکھناؤ سے تین میرٹ سے چار والانسی سے دو بارہ بنکی سے بھی دو لوگ شامل ہیں ٹیرر فنڈنگ کو لے کر اتنا بڑا انہوں نے اپنا جان نیٹورک اپنا بنا رکھا ہے اس پہ پکڑ دھکر اور بھی آپ کو لگ رہی کہ شاید اور بھی آگے بڑھے گا جی مانی صاحب کو بتا دوں کہ جو این آئی ہے اور ای ڈی ہے تمام جو ہیں یہ چونکہ ایک سنگھٹھن جو ہے پی اے پا یہ کیرل سے اس کی شروعات ہوئی تھی دو دل ساتھ میں اس کے بعد سے لگاتار اس جو سنگھٹھن ہے اس کا نام ہمیشہ سے آتا رہا ہے ٹیرر فرنڈنگ میں اور اس کے بعد جو ہی ای ڈی نے ایک چھاپے ماری کی تھی ان کے سنگھٹھن کے مکھے کارلے پہ تو وہاں پر تقریباً سو کروڑ سے ادھک کے سمپتھی پائی گئی ہے اور چاہے وہ دان کے حساب میں ہو چاہے چندے کے حساب میں تو اس بات کا بھی پی اے فائی پوری طرح سے خاکہ تیار کر کے نہیں دے پائی تھی این آئی اے کو ای ڈی کو تو خلی ملا کے دیکھا جائے تو ٹیرر فنڈنگ سے لے کر آتا انگی سنگھٹھن سے جوڑی چیزیں ہیں ان کا نام شروعات سے آ رہا ہے اور جو بھی لوگ پکڑے گئے ہیں چاہے وہ تیرہ راجوں میں ایک سو 6 لوگ ہوں اور لگاتا ہے لکھنوں سے اور تمام جو آس پاس کے جلے ہیں وہاں سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں چاہے وہ لکھنوں ہوں چاہے بارہ بنکی ہو چاہے تمام علاقے ہو تمام سے لے ہوں آس پاس کے لوگوں سے آس پاس کے جلوں سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور ان کے پاس سے کچھ ایسے سندگد دستہ بیج ملنے جو کافی آہ مانن کے چلی ہے کی بہت ہی بھائیہ ہوا اس تکی میں کیونکہ دیکھیں سندگد پریسطیاں میں جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور آج نائے اور ایٹی ایس کی ٹیم میں سنیتر ٹیم نے صبح تین مجھے سے چھاپے ماری کی ہے اور یہ بیکیٹرانہ چھتر کی بات ہے یہاں پر تقریباً مان کے چلیے دیڑھ سو سے دو سو لوگو دو سو لوگ موجود تھے ٹیم کے اور وہاں پہ سنیتر کی روح سے چھاپے ماری کی ہے اور اس میں چھے گرفتاریاں ہوئی ہیں اب گرفتاریاں ہوئی ہیں تو اس کے بعد سے جو کوستاز میں تمام کھلا سے تمام کھلا سے سامنے آ سکتے ہیں کہ کیونکہ جس طرح سے لکھنوں میں ایک آتنگی پکڑا گیا پی ایف آئی کا صدر سے پکڑا گیا تھا اس کے نشان دہی پر گرفتاریاں ہوئی ہیں تو ان کی نشان دہی پر بھی تمام گرفتاریاں پوری طرح سے سنبھا ہوئے جی جس آگر اس قبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے بات پاپلر فرنٹ آف انڈیا پی ایف آئی پر لگرتار سکنجہ کسا جا رہا ہے راجتری جانچ ایجنسی این آئی اے ریٹ کے بعد آج ارسٹ پولیس اور انسرکشا کریمیوں ایجنسیوں آٹھ راجیوں میں پی ایف آئی کے ٹھکانوں پر چھاپے ماری کی ہے چھاپے ماری لگتار جا رہی ہے اور بھی چیزیں اس میں نکل کے آئیں گی رازدانی لکھناؤں کے رامابائی امبیتکر میدان میں سمازوادی پارٹی کے دو دیوستی سمیلن کی تیاریاں پوری ہو گئی ہیں کل یعنی بدوار سے شروع ہو رہے دو دیوستی سمیلن کا جائزہ لینے پارٹی کے راستی مانس اچیو اور سمیلن کے سنگرکشک رام گپال یادو موقع پر پہنچے پتاردنے کی اٹھائیس انتیس ستمبر کو راج اور راستی سمیلن آجیت ہوگا جس میں اکلش شادو کی ایک بار پھر سے ادھکش پت پر تات پوشیت ہے اس کے ساتھ ہی پیدے سدھکش اور نئی کارکارنی کا بھی گھٹن کیا جائے گا بتا دیں کی نئی ہوا ہے نئی سپا ہے نارے کے ساتھ اس سمیلن میں اکلش نے قریبیوں کو موقع ملے گا اس خبر پر ہمارے ساتھ ہمارے سمیلن تک گورو موجود ہیں گورو رمہ بھائی امیتکار میدان میں سمیلن کے دو دیوستی سمیلن کے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں اس کو لے کر کیا جانکاری ہے آپ کے پاس دیکھیں منیز لگاتار سمیلن پارٹی اب سرکار کو گھننے ہے اس کے پہلے جیس بچاؤ یاترہ بھی نکالی گئی اس کے بعد چولہ ستمبر کو مارس کی بار کہ گئی مارس حالہ کی لوگوں کو جو ان کے نیتہ ہیں ان کو نظر بن کر دیا گیا تھا اس کے چلتے مارس نہیں اپایا تھا اس کے بعد 19 ستمبر کو ستھ شروع ہوا برانسو ستھ تب بھی مارس نکالا گیا اور بندریہ باگ چورائے پر ان لوگ روک دیا گیا تو کہا جا تو اس سمیل تا بھی بیباد رہا ایکو گارڈن چھوڑے گئے پر نصیل روپ سے یہاں پر جو سپا کی نیتی رہی ہے کہ سرکار کو گھننا ہے اس کے بعد جو بیرانسو ستر میں ہوا کہ لگاتار آروپ پہ تاروپ کو دور جاری ہوتا ہے اس کے بعد سمائی پارٹی نے جو تیز تا ستمبر کی بات ہو آخری دن تا اس دن باک آؤٹ کر دیا تھا اور اکھلیس جاروں کو کہنا یہ بھی تھا کہ اگر ہم کو یہاں پر ستھ بڑھا جاتا تو کچھ اپنی بیٹھ کر سکتے تھے اور سپا کا یہ کہنا بھی ہے کہ سرکار جواب دینا چاہتی نہیں ہے اسے ہم نے باک آؤٹ کر دیا اس کے بعد سوائی پارٹی اب ایک الگ پتکناہ پر چل رہی ہے کہ آپ سرکار کے خلاف کیسے رہنیتی بنانے ہیں اور نکاہ چناؤں بھی آنے والا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دو چوبیس کا عام چناؤں بھی ہے تو مہتپور چناؤں میں جس طرح سے لگاتار اکھلے سیادہوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں نتیس کمار بھی دلی ملاقات کرنے گئے تھے تو کہیں نہ کہیں اب سوائی پارٹی کو مجبوط کرنے کے لیے آپ کبھائی چل رہی ہے اور سنگڑھن کو مجبوط کرنا سنگڑھن میں نئے لوگ جوڑنے ہیں جس کو لے کا راج استریہ اور راشتی استر کا یہاں پر ریویسن ہونے جا رہا ہے اٹھا 29 تاریخ کو یہاں پر ہونا جس کے لیے تیاریاں پوری ہو چکی ہے اور ڈیلیگیٹس جو اس میں کارکم میں آنے ہوں سبھی کا آنا سو ہو چکا ہے اور اڈکاند لوگ یہاں پورٹ بھی چکے ہیں اور لبا لبا پتچیس یار کے لگبا اس میں کارکم میں لوگوں کی آنے کی سمبابن امنیس گھروف نئی ہوا ہے نئی سپا کے نارک ساہ سامنے میں اکھلے شادو اپنے قریبیوں کو موقع دے سکتے ہیں فیلال دو چوبیس کو لے کے کمر تو کسی لیے گئی ہوگی اب اپنے مددوں کو لے کا بیرسگاری اور بھی مددوں کو لے کا سامنے آ رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کتنے پردیس میں پکڑ بنا پائیں اب یہ دیکھیں دیکھیں نئی نئی ہوا ہے نئی سپاہ ہے سلوگن لائے تھے اس کے پہلے لچوے دو چودہ لے کے آئے تھے چودہ کی بار آپ کا سترہ رہا انیس رہا بائیس رہا لگاتا ہے چار چناؤں میں پردستان بہت خاص نہیں رہا ہے ہاں دوزار بائیس میں بیپس کی روپ میں سامنے آئے پہ بیپس کی بھومی کا ہے وہ اب تا نظر نہیں آئی ہے کیونکہ دھراتلی سنگر ستہ ہو نہیں پایا ہے اگر ستر ملتے سمتر میں بھی آرو پہ تیارہ کو دور جاری ہوتے ہیں ستر ستہکت ہو جاتا ہے یا ستر سے بیپس سے باک آؤٹ کر دیتا ہے تو کئی نہ کئی ستر کو اپیوک کرنا ہے اور سرکار کو جواب دے ہی کے لیے بتانا ہے کہ جواب دے ہی آپ کو دے نہیں پڑے گی بیپس کی بھومی کا یہ ہی ہے تو نشی روپ سے منیز یہاں پر تیاری چل لائی ہے آنے بارے سمیہ میں اڈیویشن کے مادن سے کتنے لوگ جوڑے جائیں گے کیا ہے پھر بدل ہوگا سنگڑھرن کو مضبور کہاں کرنا ہے کیونکہ اگر بھاتین در پارٹی سے آپ کو چنوٹی دینا ہے تو نشی روپ سے آپ کو سنگڑھرن میں بدلات کرنے ہوں گے اور یہاں پر چنوٹی سب سے بڑی یہ بھی ہے چیزیں روٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اپنا آپ کو منانا ہے کیونکہ آزم خانہ بھی حال میں بڑے نیتہ ہیں سمانی پارٹی کے وہ ستائیس مہینے جیل میں کارٹ کر بھی آئے ہیں تو نشی روپ سے تھوڑی ناراضگی ان کی بھی جائر رہی تھی کیونکہ اکھلی چارہ ان سے ملنے نہیں گئے تھے تو کئی نہ کئی روٹھوں کو منانا بھی ہے سنگڑھرن کو مضبور کرنا ہے نئے چل کو جمعیداری دینی ہے اور چوبیس کی چناؤں کس طرح لڑا جائے گا اس کے پر نکائے چناؤں کو دیکھ کر اس کا صحیح فائنل مانکہ کام کرنا ہے اور آنے بارے سمیں میں اس تری بیتر اس تری کرنی ہے کہ ہم بھاٹی انڈا پارٹ کو چناؤں دے پائیں کیونکہ یہاں پر چناؤں دینے کے لیے آپ کا سنگرات پر بدلہ بہت ضروری ہے گھروف اس سمیں جو ہے آپ بھی ہے ان کے سابج کھڑی ہے پرسپا بھی کھڑی ہے پرسپا اور اگلے شادوں کا اس سمیں کوئی سمپرک ہونا بھی نہیں ہے پرسپا نے صاف سا منا کر دیا ہے کہ ہم اس دوہزار چوبیسے گھٹ بندن میں سریپال کے ساتھ میں نہیں آئیں گے بلکو صحیح کہ آپ نے کیونکہ یہاں پر پرسپا الگ ہو چکی ہے کیونکہ سیٹ پر بٹوارہ ہوا تھا ایک سیٹ دی گئی تھی ناراضگی چل لائی تھی اس کے بعد ان کو اسٹار اینکر کے لیے جو بتایا گیا تو اسٹیار پرچارک کے لیے بار میں جمعیداری دی گئی حالانکہ 111 سیٹے جرور آئی ہیں سمائلی پارٹی کی پر کہیں نہ کئی پرسپا سے جو الگاؤ نظر آ رہا تھا جو چاچا بھتیجے کے بھی کھٹائی نظر آئی تھی وہ اب بھی کھٹائی بنی ہوئی ہے اور یدکل پرنے جاگنے سے پرسپا نے یہ بات تسپس کر دی ہے کہ آنے والے سمیں میں سمائلی پارٹی کے پرامپراغٹ بوٹ چھو بینک ہے یادو بانگ اس یادو بوٹ بینک کو اپنی سیر لگا چاہیے نظر آ رہے ہیں حالانکہ ان کا کہنا ہے کہ گرید تپکو کے لیے کمجور برک کے لیے انہوں نے اسے منچ کی ستھاپنا کی ہے اسے میسن کی ستھاپنا کی ہے پر نشتی روپ سے کئی نہ کئی یہ دکھا جا رہا ہے کہ یادو بوٹ بینک پرامپراغٹ بوٹ بینک رہا سامی پارٹی کا اس کو یہاں پر سیر لگانے کا پریاس کیا جا رہا ہے اگر آمانکہ پارٹی اس کا اپنا بیوستہ ہے اور آنوال سنمہ میں کون کس سے گھڑ بندن کرے گا وہ بخت بتائے گا کہ منیز یہاں پر اٹھاپنیس کی راجنیتی ہے کبھی اونپکہ راجبھر بھاجپا میں رہتے ہیں کبھی سپا میں رہتے ہیں اب سپا کی برائی کرنا ان کا شروع کر دیا ہے تو یہاں پر کوئی بھی راجنیتی کس کے ساتھ ہوتی ہے کون کس سے گھڑ بندن کرتا ہے آنوال سمیں کون کس سے ساتھ رہتا ہے کس کو چھوڑتا ہے یہ بخت بتائے گا پھر حال اتھاپنیس کی راجنیتی میں گھڑا کرنا بہت تیزے بدلتا ہے اور نکاح چناؤ تو تمام بڑے کھلا سے اور تمام طرح سے گھڑا بڑے دوارہ بدلے گا سپا نے اپنے کارکاری کے جو پتتکاری تھے ان کی جو گھڑن ابھی تک کارکاتا اس کو بیرد کر دیا ہے پھر سے نئی وہ کارکاری کے گھڑن کریں گے پتتکاریوں کا چین کریں گے اس کے بعد اب نئی ہوا نئی سپا کے ساتھ وہ پھر سے نئے نارا دکھر آ رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے دو جہا چوبیس کی رن نیتی وہ کہاں تک سپا لہو سکتا ہے جب بلکل یہ ہمارے رن نیتی بنانے پڑے سنگڑھن بنانا پڑے گا نئے چورو کو تبجھو دینی پڑے گی جو لگاٹار کھیستان کا ماحول اس کو صحیح کرنا پڑے گا جو نارا دکھر ان کو بنانا پڑے گا تمام ساری چنوٹی سمائے پارٹے کے سامنے ہیں آپ کن چنوٹی پر کھڑاو چلیں گے کیونکہ اگر آپ چنوٹی ختم نہیں کریں گے تو بہت انڈا پارٹے کے چنوٹی بنتے نہیں آئیں گے چنوٹیوں کے روپ میں کئی ادر پارٹیاں بھی ہیں جیسے آپ کی یہ آ پارٹی ہو گئی اور آپ کا یہ پرسپا ہو گئی اور یہ آپ کا اون پرکاس راجبار بھی کہیں نہ کہیں ان کو چھتی پہنچائیں گے پوری طریقے سے کیونکہ ان سے ناراضگی صاحب صاحب ان کو دیکھنے کو مل لئی ہے بہت ناراض نظر آ رہے ہیں اون سپا پہ کہیں نہ کہیں سے وہ تنج کستے نظر بھی آ رہے ہیں اس کو لے کر آپ کیا کہیں گے اس کے پرموک ہے وہ ہمیں تاں بیانوازی کرتے رہتے ہیں بی جے پی کے ساتھ تب بھی بی جے پی کوئی کٹ گرے میں گھیڑا کرتے تھے اس کے بعد اب جو سپا پہ آتی سپا کو چھوڑا انہوں نے کہا کہ اکھلے جارو یہ سیز بہا نہیں نکلتے ہیں تو ان کے بیانوازی سلسلہ جاری رہتا ہے پرسپا کے بعد کریں تو ایک مہتر سیٹ ان کو ملی تھی اور اب الگا ہو چکا تو بہت زیادہ پرباہو نہیں پڑھنے والا ہے آم آنے پارٹی اپنے سنگڑوں کو مجبور کر رہی ہے تو یہاں پر چنوٹی سمائے پارٹی کے لئے بی جے پی ہے اور یہاں چنوٹی سمائے پارٹی کے لئے انترک بیوستہ ہیں جس کو ان کو ضرورت کرنا پڑے گا اگر ان کو آنے بھلے سمیں میں بی جے پی کو کڑی تک کر دینی ہے گروہ اس خبر پر جڑنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنے والے اترپدیس میں 69000 سکشک بھرتی کے عبیارتیوں کا لنبے سمیں سے ویروت پرشن جاری ہے آج ایک بار پھر 69000 سے 6800 چینیت سکشک عبیارتی اپنی نیوکتی کی مانگ کو لے کر سکشک منتری سندیب سنگھ کے آواز گرنے نکلے تھے لیکن پولیس نے انہیں راستے میں روک دیا جسے نراز عبیارتی سڑک پر ہی دھرنے پر بیٹھ گئے اور اپنی نیوکتی کی مانگ کو لے کر نارے لگانے لگے پتہ دے کی موقع پر بھاری سنگھیا میں پولیس بل کی تناتی کی گئی ہے سیکڑوں کی سنگھیا میں سکشارتی عبیارتی اب پھر سے دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں نیوکتی کی مانگ کو لے کر عبیارتی کر رہے ہیں اور لگاتار پردرشن ارسر سو سکشار بھرتی کے بعد اب یہ بھی ہنگامہ رکا نہیں ہے اپنی بھرتی کی مانگ کو لے کر وہ برابر پردرشن کر رہے ہیں اور اپنی مانگوں کو اٹھا رہے ہیں اس خبر پر ہمارے ساتھ لکھنو سے سنوارتہ ویبانشو موجود ہیں ویبانشو 69,000 سکشار بھرتی کے عبیارتی لمبے سمیے سے ویروت کر رہے ہیں پردرشن کر رہے ہیں اس کو لے کر اب کیا پاس کیا جن کری ہے اور آپ کی کیا بات ہوئی ہے عبیارتیوں سے جی جی منی صاحب کو بتا دیں کہ 79,000 سکشار بھرتی جو کی ایک دسمبر 2018 2018 کو بگیاپن نکالتی ہے سرکار جس کے بعد تمام عبیارتی اس کا عویدن کرتے ہیں اس میں چین ہوتا ہے جس کے بعد آپ کو بتائیں کہ چین ہونے کے بعد نیوکتی پتر کے ساتھ ساتھ اس میں جو 6,800 عبیارتی ہیں وہ آرکشن کا گھوٹالا کا آروپ لگاتے ہوئے لگاتا پردرشن کر رہے ہیں اگر بات کی جائے تو لگ بھگے دو سال سے اوپر ان کے پردرشن کرتے ہوئے ہو گیا ہے اور اب تک ان کے نیوکتی پتر نہیں ملا ان کا صاف طور پر آروپ ہے کہ جو تمام عدیقاری ہیں جن کے پاس ذمہ داری تھی نیوکتی پتر کو لے کر بگیاپن جاوی کمنے کو لے کر وہ سبھی آرکشن گھوٹالا کے آروپ لگا رہے ہیں عدیقاریوں پر اور آج اس کو لے کر آج عبیارتی بیسک سچھا منتوی سندیب سنگھ کے گھر کا گہراؤ کیے ہیں گہراؤں میں ان کا صاف طور سے آروپ تھا کہ آپ اپنے بیبھاگ اور ساتھی ساتھ جو عدیقاری ہیں ان کو اس بات کا جانکاری دے کی وہ بگیاپن کو جاری کریں اور نکٹی پتر جل سے جل دی جائے اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی منی اس کی جہاں عبیارتی لگتاپ پردرسن کر رہے ہیں بات کی جائے تو الگ الگ دھنگ سے وہ پردرسن کر رہے ہیں کبھی وہ اے حنمانچہ لیسہ پر کے پردرسن کرتے ہیں اور اس بار وہ سانتی پردرسن کرتے ہیں سندیب سنگھ کے گھر کے باہر ان کا صاف طور سے نکٹی پتر کی مانگ کو لے کر ہیں آپ کو بتائے کہ یہ لگ بگ ہزاروں کی سنکھیا میں جو عبیارتی ہے جس میں آرکھر گھوٹالے سے لے کر دیویانگ جنبی ہے یہ سبھی عبیارتی سندیب سنگھ کے گھر کے باہر پردرسن کیے تھے جس کے بعد انہیں پولیس نے سمجھا بجھا کر وہاں سے ڈیٹین کیے بینا وہاں سے ہٹانے کا کام کیا اس کے ٹھیک بات یہ سبھی عبیارتی نیساد گنج ست سٹی آرٹی کاریالے میں جا کر وہاں اپنا ڈیوہ جمالی ان کا صاف طور پر آروپ ہے کہ جب تک ہمیں نکٹی پتر نہیں ملے گا تب تک ہم دھارنے پر بیٹھے رہیں گے بیبانشو آپ نے عبیارتیوں سے بات کری ہوگی ان کا کیا کہنا ہے اس پر جی ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ ہم لمبے عرصے تک تیاری کرتے ہیں ساتھی ساتھ ہے کہیں نہ کہیں جو اگزام ہوتا ہے بگیاپن نکلتا ہے اس میں فارم بھرنے کے پہلے ہم لگتار تیاری کرتے ہیں مگر سرکار کہیں نہ کہیں اور ساتھی ساتھ ادھیکاری جو ہیں ان کا دھیان نہیں ہے اور کہیں نہ کہیں آج کا جو پردرسن ہے تو ایسے کئی سارے پرستاؤ آجے جو سوبے کے مکہ منتیوی یوگی عدیتنات کی کیبینٹ بیٹھک ہے تو اس میں سچھا کو لے کا پرستاؤ پارت کی جانے کی بات کہیں جا رہی ہے 79000 سچھک جو لمبے عرصے سے پردرسن کر رہے ہیں کیا ان کی مانگوں کو کسی منتیوی کی طرف سے اٹھائے جاتا ہے یا مکھے منتیوی سے سگیال میں لے کر آگے کی جو آدیش ہے ساتھی ساتھ ہے ابھی عرصیوں کو جو اپنے لمبے عرصے سے اپنی مانگوں کو لے کر سر کو پوٹرے ہیں انیک دھنگوں سے پردرسن کر رہے ہیں اور پرائیم ٹی وی سے خاص بات چیت میں انہوں نے کہا کہ ہمارا بس یہی مانگ ہے شیطر سے اٹھائے پردیش کے الگ الگ جلوں سے آ کر لکھنوں میں پردرسن کر رہے ہیں اور ہم کہیں نہ کہیں ان کا ایج بھی اوہر ہو رہا ہے تو اس کو لے کر ابھیار تھی کہیں نہ کہیں پرشان ہیں اور ان کی صاف طور سے یہی مانگ ہیں مکھے منتیوی سے تمام ادھیکاریوں سے کہ انہیں نکتی پتو دیا جائے بیبانچو اس خبر پر جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد پیاغراد میں چار گنا فیز بڑھوتری کے ویروض میں افرا تفریق مجھ گئی ہے دراصل اندولن کر رہے چھاتروں میں سے کچھ چھاتروں نے آج بھومی سمادھی لینے کا فیصلہ کیا چھاتروں نے یونیورسٹی کیمپس میں ہی انشان اسطل کے پاس قبر کھو دی اور بھو سمادھی لینے کی کوشش کرنے لگے اس دوران وہاں پولیس بل تینات تھی وہاں پہنچے پہنچ کر انہیں چھاتروں کو جبران ہٹانا شروع کیا دیکھتے ہی دیکھتے وہاں محول بگڑ گیا وہاں چھاتروں اور پولیس کرنیوں کی بھی ٹکرہ ہونے لگا اس دوران وہاں ایڈیم سٹی سمیت پولیس اور پرشاہسن کے کئی عدکاری بھی موجود ہوئے دیکھیں بائیس دینوں سے چھاتر اپنی اتڑیوں کو سکھا رہا ہے پیٹ کی نسوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے پر الہاباد بھی سکھا رہا ہے پرشاہسن کی سرکار اور راج کی سرکار لگاتا دمن کے سیوائے سمداد نہیں کر رہی ہے ہم چھاتروں کے پیڑا کو نہیں سن رہی آج اسی کے کارن آج ہم آج ہم آدماتیا کرنے ہم لوگ آج بھو سمادھی لینے جا رہے تھے آخر کار ہم جیویت رہے کریں گے کیا جب ہمیں سکھا کے عدکار سے ونشید کر دیا جائے کہ ان سرکار ایک طرف لاتی ہے سکھا کا عدکار کا عدنیم کانون پر ایک طرف اس کانون کا لنگن کر کے ہم گریب پریوار تعلق رہے ہیں میں ایسے پریوار تعلق رہتا ہوں جس کے پاس نہیں ہے اگر پانچ اور پریز پریز دی ہوتا ہے میں پڑ نہیں پاؤں میں اپنی سکچا کو بچانے کے لیے ہاں آیا ہوں اپنی سکچا کو بچانے کے لیے لڑ رہا ہوں یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ گریب کا بیٹا ایک کسان کا بیٹا ایک مجدور کا بیٹا نہ پڑ پائے تو ان کو بتا دیں ہماری آپ جان لے لیجئے تب ہی یہ ممکن ہے اس خبار پر ہمارے ساتھ امن پٹیل موجود ہیں پریاغراز سے پوان پٹیل موجود ہیں ماف کی جگہ پوان پریاغراز میں چار گنا فیز بڑھوٹری کو لے کے علاباد یونیورسٹی میں انسن جاری ہے برابر اندولان چل رہا ہے ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اور اب بھو سمادھی لینے کی بات کری جاری ہے کیا جانکاری اس کو لے کر آپ کے پاس چھاتروں کو اور کتنا ویروت کرنا پڑے گا بلکل منیس جس طریقے سے علاباد بیشویدیالہ کی جو چھاتر ہے چار گنا بڑی ہوئی فیز بڑھوٹری کو لے کے لگاتار جیروت پردرشن کر رہے ہیں بیٹے بیس دن کے پہلے بات کی جائے تو لگاتار جو یہاں پر چھاتروں کا پردرشن ہے وہ لگاتار جاری ہے کہیں چھاتر مستال جلوس نکال تو کہیں پر انہوں نے یہاں پر آمرا ننشن کیا اور آج یہاں پر دو چھاتروں نے بھوم سمادھی لینے کی جو ہے انہوں نے جب یہاں پر پوری طریقے اسے گھڑھا کر لیا جب وہ اس میں سمادھی لینے گئے تو پولیس گرمی جو یہاں پر لگائے گئے ہیں انہوں نے وہاں پر روک لیا چھاتروں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ جب تک بھوم سمادھی پردرشن بڑی ہوئی فیز بڑھوٹری کو واپس نہیں لے گا تب تک یہ جو چھاتروں کا پردرشن ہے وہ لگاتار جاری رہے گا اگر بات کی جائے بھوم سمادھی پردرشن کی تو بھوم سمادھی پردرشن ابھی تک کسی بھی طرح کی کوئی وارتہ کرتا ہوا نہیں نظر آیا یہاں پر جو اکیل وارتی بھوم سمادھی پرشت کے جو یہاں پر چھاتر ہے آج انہوں نے قریب ایک ہزار چھاتروں نے راشپتی و پردھان منتری کو یہاں پر انہوں نے پتر لکھا ایک ہزار پوشکار یہاں پر انہوں پر لکھے ہیں اور جو وہ پردھان منتری اور راشپتی کو بھیجیں گے علاقہ کس طریقے کی باتیں ابھی یہ سامنے آ پائیں کیونکہ سوڈالے پرساسن چھاتروں سے کس طریقے سے وارتہ کرے گا یا جو خیت وردیا اس کو لے کے کس طریقے کی چرچہ کی جا رہی ہے لیکن جو چھاتروں کا پردرشن ہے وہ لگاتار جاری ہے نشی طروب سے جس طریقے سے یہاں پر جو چھاتروں کا سنگٹھن ہے وہ لگاتار چھاتروں کے ساتھ ہے کل کی بات کی جائے تو کل چھاتراؤں کا جو سنگٹھن ہے انہوں نے بھی چھاتروں کی سنگٹھن کو اپنی یہاں پہ انہوں نے سہباگتہ دیا وہ بھی پردرشن میں شامل ہو رہی ہے تو نشی طروب سے یہ جو پردرشن ہے وہ لگاتار بڑھتا جارہا ہے اور آنے والے جو دن ہیں اگر اس کو بھی سوڈالے پرساسن کسی طرح کی اگر کوئی چرچہ نہیں کرتا ہے یا کوئی فیصلہ نہیں لیتا ہے تو جو چھاتروں کا جو پردرشن ہے وہ لگاتار بڑھ رہا ہے وہ بڑھتا جائے گا ایسی تصویریں دکھ رہی ہیں جی منیش پاہن لنبا سمائے ہو رہا ہے چھاتروں کا لگاتار بڑھشن کرتے ہوئے آندولن کرتے ہوئے اس کے بعد بھی چارگنا فیوز بردی کو لے کر ابھی تک کوئی بھی نیڑن نہیں لیا گیا ہے پرشاسن اس پہ کیا کر رہا ہے کیسے کی جان کر رہی ہے پرشاسن نے اس پہ کیا بولا دیکھیں میں نے پہلے بتایا منیش پرشاسن چھاتروں سے یا چھاتر سنگٹھنوں سے کسی طریقے سے بھی تک وارتہ نہیں کر رہے ہیں جو چھاتروں کا جو سب سے بڑی شکایت ہے کہ یہاں پر جو وشویدالہ پرشاسن ہے وہ لگاتار پولیس کے بالے پہ چھاتروں کے پردرشن کو روکنے کا پریاش کر رہی ہے ان کو ہٹانے کا پریاش کر رہی ہے بار بار جو چھاتروں کے بیچ میں پولیس کی تیکھی نوک جھوک ہے جھڑا پہ وہ بھی سامنے آتی ہے چونکہ جو چھاتر ہے بڑی ہوئی پیزدی کو لے کے یہ لگاتار پردرشن کر رہے ہیں آج اس طریقے سے یہاں پر چھاتروں نے بھوم سمادی لینے کی کوشش کیا ہے ایسے میں اس دوران پولیس کرمیوں سے یہاں بھی سورچھا کرمی لگایا ہے ان سے بہت تیکھی نوک جھوک ہوئی ہے اس کی بھی تصویریں سامنے آئی ہیں تو جو چھاتروں کا پردرشن وہ کہیں نہ کہیں بہتار ہوا جا رہا ہے اور جو ہے بڑا روپ لیتا ہوا جا رہا ہے اس وقت جالے پرساسم کسی بھی طریقے سے اپنی بات کو ابھی تک سارو جنگ نہیں کیا رہے ہیں نہ ہی میڈیا کے سامنے نہ ہی چھاتروں کے سامنے نہ ہی چھاتر سنگٹھلوں کے سامنے تو اس پہ کہنا ابھی کچھ بھی بڑی ہوئی پیزدی کو لے کر کس طریقے سے وارتہ کریں گے یا کس طریقے سے یہ جو معاملہ ہے یہ سانت ہوگا اس پہ ابھی کچھ بھی کہہ پانا مشکل ہوگا جی منیش پاون یہ اندولان برابر چللا ہے چھاتروں کی اپنی سمسیاں اس میں سامنے آ رہی ہیں چھاتروں کو فیس بڑوتری کے لیے کی سمسیاں سے جھلنا پڑا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی سکشہ جو ان کو سچادو رکھ سے ہونی تھی وہ بھی بادیت ہو رہی ہے اس پہ لے کے چھاتروں کا کیا کہنا ہے بلکل چھاتروں کا سابطور پہ کہنا ہے منیش کی یہاں پہ جس طریقے سے وشیدیالے پرشاہسن اگر وہ کہہ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وشیدیالے پرشاہسن جو ہے جب جسٹی بڑی بھی فیس کو لاغو کرنا چاہ رہا ہے چھاتروں کا کہنا ہے کہ جو فیس بردی ہے چونکہ یہاں پہ وشیدیالے میں لہابا جو کیندری وشیدیالے یہاں پہ دور دراز سے ویدیارتی آتے ہیں جو سٹیڈینٹس آتے ہیں بہت ایسے کسان کے گھر کے ہیں یا گریب پہ گھر کے ہیں جو چھاتروں کی مانگ ہے وہ کہیں نہ کہیں جائے سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر وہ جو بڑی ہوئی فیس بردی ہے اس کو لے کو وہ لگاتاہ پردرشن کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وشیدیالے پرشاہسن کو جو فیس بردی ہے اس کو کہیں نہ کہیں واپس لینا ہوگا اس کے لیے لگاتاہ پریاش کر رہے ہیں لگاتاہ یہ پردرشن کر رہے ہیں پردرشن بھی کئی طریقوں سے حالانکہ آج جو ہے یہاں پر کئی آنے سنگٹھن ہے جو چھاتروں کے ساتھ سامل ہونے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں حالانکہ وہ کون سنگٹھن ہے کس طریقے سے چھاتروں کے پردرشن میں سامل ہوں گے یہ ابھی تک نہیں کلیر ہو پایا ہے لیکن کچھ اور سنگٹھن ہے جو جنپت کے ہیں وہ چھاتروں کے ساتھ سامل ہونے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں جس طریقے سے ان کا جو پردرشن ہے وہ لگاتار بڑھ رہا ہے اور اگر کئیوں نے سنگٹھن جن کی باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی سامنے ہو جائیں گے تو نشطیت روپ چاہیے جو پردرشن ہے یہ اور بھی بڑا روپ لے لے گا اور بھی وکرال ہوگا تو کہیں نے کہیں یہ جو آنے والے دنوں میں یہ سہرواشیوں کے لیے ویسویدیال پرشاہسن کے لیے ایک بڑی چنوٹی ہے اور ایک بہت بڑا یہاں پر مدہ بننے جا رہا ہے تو کہیں نے کہیں بھی سویدیال پرشاہسن کو چھاتروں سے وارتہ کرنی چاہیے اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے کہ چھاتروں کے ساتھ وارتہ کریں اور جو بڑی ہوئی پھردی ہے اس کے لیے کہ چھاتروں کو سنتوز جنوک جواب دے یا اس پر کوئی ایک ایسا راستہ نکالے جو چھاتروں کے پردرشن کو کہیں نے کہیں روگ دے جس سے جو چھاتروں کی پڑھائی ہے جو یہاں آنے جو ودیارتی ہے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کی بھی پڑھائی کہیں نے کہیں بادیت ہو رہی ہے تو مشید روپ سے اس کو مشیدیال پرشاہسن کو چھاتروں سے وارتہ کرنی چاہیے جی وانیش جی پاوان اس خبر پر جنوڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت دہنے باڑ فلا چار بجے کی چار بڑی خبروں بس اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے ہیں پرائیم ٹی وی نمشکار